اہاتے میں موجود ہوں جہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے اس ریجن کی جتنے کینڈیڈیٹ تھے انہوں سب کو یہاں بلائے گا تھا انہوں سے اس کوئیسٹن آنسر کا سیشن ہوا اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ کمیلٹی کے کیدہ کیدہ پرسنیلٹیز موجود ہیں ان سے ہم سوال پوچھیں گے کہ ہماری جو مسلم اور پاکستانی ایشیوز کیا تھے اور کیا ان کے جوابات دیئے گئے کیا وہ سوالات پوچھے گئے تو میں بریفلی ہمارے جتنے بھی اپنا مہمان بیٹھے ہیں ان سب سے سمپل سے پر ڈیفرنٹ کوئیسٹن کچھوں گا تو میرے ساتھ ماشاءاللہ سب دوست اب آپ بیٹھے ہیں سب سے پہلے ہمارے بہت ہی سینئر سہاپی کہلے ہیں ہمارے ساتھی کہلے ہیں بذرو کہلے ہیں پیرزادہ ساب موجود ہے پیرزادہ ساب آپ کی سمجھتے ہیں کہ مسلم ایشیوز کیا تھے کیا ان کے بارے میں کوئیسٹن کیا گیا اور آپ اس آنسر سے سیٹسپائے ہوئے ہیں کس پارٹی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سانجل صاحب بہت شکریہ تمام بہت ہی بیٹھے ہوئے ہیں تیکچولی ہمارا نا یہ جو ابھی سیشن گزرائے ڈیبیٹ کا ایک گھنٹہ اس میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے کافی سارے قویسٹن جو لوگوں نے جو میڈیا نے بھی پوچھنے تھے وہ سارے ٹیبل پر رہے گئے اور جتنا مسلم اممہ کا یا اس کا نام کیا ہماری پاکستانی کمیونیٹی کا جہاں تک ایشو ہیں there are a lot of issues on the table لیکن ان کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ former government means the conservative government then liberal government came in the conservative government time there was a lot of issues which are related to the muslim community اور وہ مسلم community کو اس وقت 2015 میں muslim issue جتنے بھی ریز ہوئے تھے جس میں اسلام اپو بیٹھا top of the list پھر ایجاب کا مانٹریال میں case ہوئے یہ سارا جو ہے نا پچھلی جو former government conservative بھی تھی اس کا graph نیچے کر گیا لیکن during a joyist session گزرا 2015 سے لے کے اب 2021 میں اس میں اور زیادہ اسلامفوبیا کو ہوا ملی اور زیادہ جتنے بھی case بڑھتے گئے اس کا مطلب ہے کہ they don't care to the muslim community not pakistانی i am saying all the muslim community اس سے یہ ہو گیا کہ ہر خواتین ہر خاتون کو بھی جو ہے ایجاب کی وجہ سے کافی ساری family میں problem آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی جب تک اس کا solution کوئی government parliamentarian جو ہے نا وہ نہیں دکھا لے گا میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھ اس وقت اپنا آسر گندل صاحب پریزینڈ جامیہ مسجید کے پریزینڈ بھی ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا یہ میٹنگ آپ نے arrange کی کمیونٹی کے ساتھ میرا آپ سے question یہ ہے کہ آپ جو خاص کا islamophobia کا issue ہے اس اسلامophobia کے issue کے اوپر آپ نے سوال بھی پوچھا ہوں گے پرسنل بھی پوچھا ہوں گے اور gathering بھی پوچھے اس کو ایڈرس کیا گیا اور اگر ایڈرس کیا گیا تو ان تینوں میں سے کس پارٹی نے ایڈرس کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال رحمت اللہ الرحیم سوال لکھا ہوں جمعہ سوال رحمت اللہ الرحیم بھی دوارے با یہ ہے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب موجود ملک صاحب 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 م ہر پلیٹ فارم کے اوپر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی جو بھی مسلمان کوئی بھی گیرنگ کرتے ہیں کوئی بھی اگر کوئی کوئی کسی قسم کی کوئی دیمنسیشن یا کوئی چیز بھی ہوئی ہے تو وہاں باہر جو ہے نا وہ اسلامی فارم کا ایشن جو ہے اس کو نمائیں لائے جاتا ہے اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر لائے جاتا ہے چاہے وہ مسلم اسسیشن اور کمیونٹیز اور کوئی بھی ہو تو ہر جگہ میں وہ تو ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے اس لیے ہمارے لیے امپورٹن ہے کہ اس کے جو آثار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کینیڈا میں بھی دیکھ رہے ہیں باقی ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کینیڈا میں سب سے زیادہ ہوئے ہیں آپ کو منٹریال مسجد کا بھی پتا ہے آپ کو ٹرانٹو ایٹورگی کو بھی پتا ہے اور یہاں بھر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں ہماری عورتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہی ہمارے بچے محفوظ نہیں اس طریقے سے یہ جس طرح یہ بابات چل رہی ہے یہ تو کافی آگے لے کر جائے گی اور اس کے لیے ہمیں سب کو یونائٹیڈ اور کٹھے ایک جگہ جمعوں کا ہمیں یہ آواز ہم اٹھائیں گے اور ہم اٹھا رہے ہیں اور آگے بھی ہم اٹھا رہے ہیں کہ کمیونٹی نے اسی مقصد کے لیے اب تک کیا اکلامات کی ہیں ایسے پی سی سی اے پی سی اے پی سی اے پاکستان تینرہ کمیونٹی اسوسییشن اور ہماری بی سی اے میں ان سب نے مل کر کہ کوئی جام ہے کہ میں میٹنگ کی ہو اور اس کے اوپر ایک ایجنڈا کیا ہو جیسا کہ اکثر ایشوز کے پر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ آپ اس چیز میں فنڈنگ کریں مارکیٹنگ میں فنڈنگ کریں ایک ٹی وی سیڈیل بنائیں جس میں کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ what is مسلم مسلمان ہیں مسلمانوں کی حیثیت بتائی جائے تو دنیا کے اندر اس تقصیم کی فنڈنگ ہوتی ہیں اور جیسے کہ مازی کے اندر gay and lesbian کی طرف سے فنڈنگ کی گئی اور ان کو دکھایا گیا کہ they are people in our society and they are welcome تو اس طرح کی فنڈنگ کروانے کی لازمیتے پیشنگ کیا جاتا ہے اگر کیا ہم نے آپس میں بیٹھ کی جتنی association ہے ہماری اتنے سالوں کے در کوئی ایسی خاص discussion ہوئی کوئی positive مانا ہوئی کہ ہمیں implementation کیا کرانا چاہی issues are there دیکھیں جی آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ اس پروگراموں میں شامل بھی رہے ہیں جیسے بھی ہمارا پاکستانی ویڈیا جو ہے وہ جس وقت بھی اس قسم کے پروگرام ہمارے گوندل صاحب جو چیرمین سری مسجد کے آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں اور اس پہ ہم بولے بھی ہیں آواز بھی اٹھائیے بلکہ جس جگہ میں بھی لوگ گیترنگ کرتے ہیں ہمارے مسلمان اسلامی پروگیا کے در اس پہ ہم جاتے ہیں اور جا کر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور آپ نے کئی گھروں میں جو فنکشن ہوئے ہیں جیسے کہ راہ تراؤ کے گھر کئی لوگ آتے ہیں یہ ایم پی آتے ہیں وہاں اور بھی کسی پلیفارم پر آگر جمع ہوتے ہیں کوئی پلیفارم آپ نے دیکھا نہیں اس کو آپ کسی جگہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ میں بھی وہ آواز اٹھائیہ دی ہے اور وہ کوئی بند ہونے والی چیز تو نہیں کہ ہم نے بند کر دی ہم اسے کنٹی نیوز رکھیں گے اور یہ ہماری آواز ہے جی یہ ہماری آواز ہے اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور آپ کا جو قویسٹن ہے یہ بڑا ویلڈ ہے میں تمام سننے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک وہ چیز ہے یہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے جو کنیڈا میں رہ رہے ہیں ہماری بچیاں رہ رہے ہیں ان کی پروٹیکٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے دن رات میں کوئی چسچ کریں میرے خیالے گوندر صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری صاحب کہوں نے کہاً بیسی ایم ایساً ہے بیسی ایمی ریے ایکتاً کوئی مجھنے والے موسیقی ہم ملے پر ایک آٹھے ہیں اس کے لیے ہمارے موسیقی اور نٹھے ہلے اللہ شاروں کیاتا۔ اور اس کا اچھی جسی طرح أٹھا ہوں۔ اس کا کچھ جامل ، جسی طرح اٹھا ہے، اور یہاہ آیا ہے جسولا مجھے ہیں اور جسلسلسل سے مجھے ہیں اور یقین مجھے ہیں تو زندگی روز ہمیں میری روز ہمیں جمجھے ہیں ججیو س prochaine ماساہ کی طرح یہاہ جوز ہمیں تم فرمیانم جمال سوژی روز ہمیں جسلسلسلسلسلسلسلسللسلسلسلسلسلسلسد جوژی روز ہمیں و نیتا ہمارے میں زیادہ ہی چیزا ہے تو ہر مجھے گناتے ہیں ویٹا ہمارے تجاوید میں باستان واقعاً امتگیم مجھے گناتوں گناتوں کیا جوانا ہمارے دکیم جوانا ہمارے دکیم یہاں کمماری مجھے گناتوں گناتوں کی کمماری باستان یہاں کمماری برصانی محابی ہمارے مشاہد کے ساتھ ہے ہمارے درستان Carneٹفل مجھے گھنے ہمارے درستان مجھے گھنے ویدیور مجھے گا ہمارے درستان ہمارے دونوں کو مقاولی باستان آپ سے مجھے گھنے اسلامی فرو zmcآم بواقی طورا اور اسلامی فروبvine وہی وقت کونس خیم ہے وہ واقعار بھی جمال مجھے ہوسک ٹھوم میں تعالیٰ مجھے گھنائے جب ہمارے بھی شبور پر چیز میں سوامک سکتے ہیں ساکر بھی طرح پر جو منتبائی کاملیتی شبور پر جہلے ایسالات پر جو دے جو کھنا کرتا جو برای رابط کر کے لئے مشاہت شروع ایسالات پر جو کھینڈا شبور پر جو کھر بھی شوکر بھائی شبوری شمیز بی بھی بھی قشو بھی شبوری بھی بھی فرای حال ڈالب ٹھائمڈ فلا بھائمڈ ایسا تک مسلوق所 میں کچھ سالیں گے لیچ سالیں مجھے ہیں تو اس کو اس کے قسون بھی آئے آپ نے سنے بھی جواب بھی سنے کیا آہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کرائیس کو جو سول کرنے کے بیزائر کو ہوجود بکتا ہی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بڈھگی تک رائیس ایسے تھے کہ ٹاکس ٹا إحمد Productions تم لوگ سمر ہوتی تھی ڈاؤن ٹا چار میں تک پانچے تک تو پریشر عوام کی تب سے آیا اوبر آئی کی کہ سٹنلی کہاں ایک لائسنس نہیں جائے رہا پتا اب وہ خود ہر آدمی اپنے آپی لائسنس اپلائی کرتا خود با خود وہی صدیش شروع ہو چکی ہے ایک دمائے کرائیسی ڈیزورب ہو گیا ابھی بھی فیڈر گورنمنٹ کے پاس بہت لینڈ موجود ہے why they don't develop that مساجید بھائی اپنے بہت اچھا کوششن کے لئے لگوں سے پہلے میں اپنے چیرمین صاحب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں he and BCMA are always doing a great job they provide the platform on such important occasions آپ کو سال دینے سے پہلے میں جو آج ہم نے discussion کی سارے MLA's آئے ہن کا بھی بہت شکریہ it's a very crunch time چار جنہوں میں election ہو رہا ہے so it shows ki we are very important for them as voters which is fantastic news اب سارے کے سارے get together ہوئے ہیں ہم نہیں ہوگے platform ملا ہے we have raised our voices some good questions some not good questions no question is bad لیکن questions کیے گئے اور لوگوں نے پڑے اچھے جان کی مساجید ہی ہے کہ ہم لوگ جب بھی سوال کرتے ہیں ہم اس election day کا انتظار کرتے ہیں تو چیرمن صاحب سے ہی ریکوست ہے کہ he did a great job in putting all the community organization together we should make it a regular theme down the road اب مساجید ہی ہے کہ ہم لوگوں کی سنتہ کیوں نہیں ہے ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں بی سی کے اندر 51,000 کہتے ہیں کہ پاکستانی رضا ہوگے لیکن ہم لوگ کی بات سنی کیوں نہیں جاتی بات اسی بھی سنی نہیں جاتی کہ ہم لوگ ان کو اپنی گانی بتاتے ہیں اپنے مسئلے بتاتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ جو ادر پارلیمنٹ کے اوپر یا ادر کاکس کے اوپر جو بندے بیٹھے ہیں وہ آیا ہماری بات کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کریں واہر تو ٹوٹرن اس وقت آپ کے فیڈرل لیبرل کے دو پاکستانی بندے ہیں تینکیو جو انہوں نے محسن کو اس طرف ووڈ دیئے ہیں we don't know if he's been aware or not but it's a very good step سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ چاہیی کہ ہم اپنے بندے وہاں پہ پہ پہنچائیں جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ بات سنی جاتی ہے یہاں پہ تو سارے ہماری باتیں سن رہے ہیں آیا یہ واقی ہے ہمارا ذکر اور ہماری باتیں اور ہماری problems وہاں پہ لیجسلیشلیشن میں اور پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے we have no way to find out because we do not have any representatives سب سے پہلے hands down سب سے میری request that be part of the game vote ڈالیں اور کھڑے ہوں نومنیشن دیں اللہ گرہے کہ ہم لوگوں مسلمانوں کا بھی کوئی وہاں پہ representative لوگوں کو we can hold that person or gal from the یہاں سے پکڑے کے گاں بھی تم نے وہاں پہ کیا بات کی اب دوسری آپ نے بات کی بہت اچھی بات کی اپنے housing crisis is a big crisis is it gonna go away i don't think so ساری بات ہوتی ہے demand or supply کی whenever اور بھی آپ کی existing NDP government provincial ہونے کوشش بھی کیے which was a very wrong step you can never try to stop what market is trying to decide اگر آپ کو stop کریں گے تو وہ اس کے background میں غلط کرتے شروع ہوتے ہیں it's an open market housing ہے لوگوں کی demand ہے اب لوگ crazy جا لے ہیں کیونکہ وہ supply نہیں ابھی جو آپ کی یں بے اگر آپ کو پہ پہنچا کچھ اگر آپ کو پہنچا ہوتے ہیں جس پہنچا ہوتے ہیں ہم کیا کہ اور اگر آپ کو پہنچا ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہوتے ہیں اور جو آپ خلال کیا ہوتے ہیں ہم گروہ گروہ اور ہم ربا راندیب صاحب 然后 GQWB brought up a very good point. It's not just one government's responsibility. All the three governments have to do. آپ کے جو plans ہوتے ہیں وہ سٹی میں ہوتے ہیں. سری میں. آپ کا مارو سائن کرتا ہے. آپ کی جو dögمنٹ ہوتے ہیں وہ وہ سائن کرتا ہے. آپ کی جو cost of construction ہے جیتے بھی labor laws ہیں وہ سالی آپ manage کرتے ہیں. آپ کی individual government جو ہے وہ پونٹیل لیول تو کرتی ہے, صحیح کرتی ہے نہیں کرتی ہے. You are better judge than me. اب جو oversight ہے وہ آپ کو federal government کرس تے. Federal government کر ستی ہے اپنے زیادہ لوگوں کو دو پیسہ یا کم کر دو بات سر یہ کہ اس وقت سپلائی اور ڈیمانڈ کا چکر ہے اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ساتھ چار لاکھ امیگرنٹس ہو رہیں گے اور چار لاکھ آپ کو اور گھر چاہیے ہوں میرا فالو اپ پویسشن اسی بات میں ہے دس سال پہلے لیبرل گورنمنٹ پروینچل کے اندر کرسٹی کلاک سی ام تی منی لانڈرنگر کیس آیا جو کے خود دون ہے آرکسی ایم پی کو گوڑا رہتا ہے جس کے اوپر انویسیگیشن اکٹر رو دبائے رکھو تو وہ منی لانڈرنگ کیا پیسہ آتا تھا وائپنی ہوتی تھی اور وہ پیسہ پارک ہوتا رہا ویرس آود ہاؤوزی میں وینکوور کی کتنی ہاؤزنگ مارکی ہے ابھی بھی آپ کے آجا کر کے دیکھیں سیونٹی پرسنٹ ہاؤز جو ہیں وہ خالی پڑ رہے ہیں اب وہ پیسہ پارک ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ if that was the beginning of creating the problem ساجر میں دیو رسیٹ یہ جو آپ نے کھانی میں جو سنائی it is lacking the facts Christy Klaar being a Premier has no authority on RCMP absolutely not hands down Premier آپ کا کبھی بھی RCMP کو impose نہیں کر سکتا even Justin Trudeau doesn't have any authority کہ وہ RCMP کو کہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اگر وہ کرے گا RCMP نے اس کو رٹکا دینا ہے number 1 why is she never went back the story went out why she never went back to the story went out sir with your respect you're talking like NDP you're talking to me um Christy Klaar was a Premier she has lots of authority as far as provincial things are done RCMP is not part of it number 1 نمبر ٹو اگر آپ کو ایک منسٹر ہے اس کو انہوں نے پکڑا ہو اس وقت اب دوسری باتی ہو جی کہ آپ کہیں کہ illegal money آرہی ہے immigrants آتے ہیں آپ کنٹری آپ کی ابھی چاہنا کے immigrants ہم سارے کے سارے لانے کے کوئی شکر ہیں because they come and they bring money they bring money they move their houses they send their land they move their houses اب ایران کے اوپر بان لگا ہوا ہے وہ جب بھی آتے ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ یہاں پر legal money لے کر آتے ہیں وہ they show the trail اب اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی concern ہے money london کا تو بھئی آپ you tighten your روز فیرللل لول ہے فیلیپینل لول ہے آپ انہوں نے اللہ روز نہیں لے جہاں پہ امٹی ہاؤز وہ لوگ آئے ہیں اب انہوں نے اسٹوریاں ہیں پچھے پانچہ ساتھ پہلے کی بات ہے کہ وہ تینک فیلپینو سٹودنٹس آئی ہیں انہوں نے گھر خرید پاکستان فیلپین مانس اپنے آپ کو بیچیں آپ کو بیچیں آپ کی جائزات بھی دیں ہمیں دیں کیونکہ آپ کا مارکر بڑی یارت ہمیں سب مرین یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ تو وہ محالی کجھا را ہے تو وہ ہمارے یک کا ایک اسہ ملکاہ آپ کا ایمین رانڈ ہے۔ وہانے سوائی پڑھتے ہیں کہ ہمارے پارے ہیں۔ ہمارے سے ہمارے پہلے ہیں۔ ہمارے کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ نے اس پر تقس اگر میں گیا اور وہ کیا۔ اور یہ جو گیا ہے۔ اب بات ساری ہے جب آپ کا امیگرینٹ آئے گا وہ پیسے لے کر آئے گا بلکل یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے یا رسپیکٹیو ہے من ایترین یا کچھوں نے اس لائے اور این کے miss کو مارکتہید گا اب آپ کے چار لاکھ اگر امیگرینٹ آئے ہیں جو کے بنیلونے میں ہیں وہ میو گانے ساری پہلے گا بھائی آپ کو کیا کرنے علیہ رہاں ہے And he brings so many hidden issues in our community. طارق بھائی اسٹوری محکم اسلامی فوگیا میں ایک چین کی car ہمارے راہے ہیں اور ہمارے راہے ہیں بیٹھ راہے ہیں شکریہ یہ ہمارے شاید الیکشن کا ایشو نہیں ہوگا کہ الیکشن میں اس کا اتنا بڑا اثر نہیں ہوگا جو آپ نے اسلاموفویا کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹو وے ٹرافیک ہے ایک ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر یہ ایشو موجود ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پر کیا کام ہو رہے ہیں اور سوسائٹی اس کو کیسے لیتی ہے وہ کیسے ریاکٹ کرتی ہے ہم نے مسجد کا حادثہ دیکھا اس کیو بیک میں دیکھا اور بے شمار جنگوں کے تو سوسائٹی جو تھی ایس اچ وہ ساتھ آئی انہوں نے لوگوں کا ساتھ کھڑے ہوئے تو ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ جو کینیڈین سوسائٹی ہے اوورال مجورٹی وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی مجورٹی اتنا بڑا پورشن ہے جو مسلمانوں کے یا کلر لوگوں کے خلاف ہے ایسا تو نہیں ہے ایس لوگ ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں مگر اس میں پھر دوسرا جو دوسرا بات کی کہ دوسرا ہے ہمارا روڈ میں ایسا میڈیا ہماری ایک رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی وہ سٹوریز جو مین سٹریم کے ساتھ ملکے جیسے ہم چلے بیک میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہماری ایسوسیشن کر رہی ہے جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں مین سٹریم کے ساتھ ملکے جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں وہ مل کے کام کرنے والے ہیں وہ ہلپ فول ہیں تو اس طرح سے کمیونٹی سوسائٹی کے اندر ایک رجحان پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے بھی بہت بڑے اس میں رول ہیں پلے کرنے کے لیے اب آج آتے ہیں تھوڑا سا الیکشن کی جو ڈیویٹ کی اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ییس جو آج کوسٹن تو ہو ہی دی سکتے بہت تھوڑے کوسٹن تھے اور ان کے بھی آنسر جس طرح سے آئے ڈیویٹ کو میں دیکھ رہا ہوں کچھ نے کہی جنوں سے کہ ڈیویٹ سارا بلیو ڈالنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ وہ لیبرل کے ایلائیز سے لیبرل کے ساتھ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں تو ان کو اپنے اوپر بھی بلیو شیئر کرنا چاہیے جبکہ لیبرل کی جو اگر میں چیزیں دیکھوں ایپوکریٹک ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ دنیا میں آپ بات کرتے ہیں چیمپین ہوتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ہم نے ایک question put کیا تھا کہ 1937 کا ایک act ہے Foreign Enlistment Act جس کے تحق کوئی ملک کینیڈا سے انلسمنٹ نہیں کر سکتا ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتا جبکہ اسرائیل نہ صرف یہاں سے ریکروٹمنٹ کرتا ہے بلکہ جو اسرائیل میں اس وقت لون سولجر ہیں اس کا 9% سے زیادہ جو لون سولجر ہیں they are holding کینیڈین پاسپورٹس and that is happening even today right under Mr. Justin Trudeau's government اور سو مچ سو کہ 2020 میں جانوری 2020 میں جو ہماری کینیڈین امبیسیڈر تھی تلوید میں اس نے ان کے لئے ایک زبردست سا یہاں لوکل جو بی سی میں ان کا ایک منسٹر تھا نارم لیوی he was part of ڈون سولجر جس نے سیکڑوں پیلسٹینینز انسٹ شہریوں کو شہید کیا تھا and he was منسٹر بعد میں وہ منسٹر بنا انڈی پی میں تو آج تک انہوں نے اپنے جو اندر چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو کبھی کنڈیم نہیں کیا یہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے مدے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں human rights کا issue international issue اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی خیر آج چونکہ اتنا موقع نہیں تھا بات نہیں کر سکے مگر یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں پہلے سے کرنے شروع کرنے چاہیے بالکل بالکل definitely there's a many issues جو کہ ہم deep جانا چاہتے ہیں deep اسی condition میں جا سکتے ہیں جب ہم آپس میں مل کر کے communication کریں گے آپس میں مل کر کے زیادہ بیٹھیں گے میں ساتھ رہا کراؤ موجود ہے رہا کراؤ مسلم ایڈوکیسی کے نام سے اپنا ویل فیر اسیوٹییشن بھی جا رہے ہیں اور ایفری ویک جو ہے اپنا کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن سری کے اندر کھڑے ہو کر کہ اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور he's not afraid of it اسلاموفو بیا کو کم کرنے کی کوشش کریں اور بہت عرصے سے کوشش کریں میں راز بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریں اور ایفری ویک نو ڈاؤن بالش ہو سردی ہو برف ہو آپ وہاں ہوتے ہیں میرا آپ سے یہ کوششن آگی کہ آپ نے سارے کنڈیڈیٹس کو اپنے گلوی بلایا آپ نے ان سے ڈسکیشن بھی کی تو اسلاموفو بی ایٹیو لیے آپ کو کونسی پارٹی ایسی لگتی ہے جو رائٹ ٹریک پر ہے اور جن کی طرف مسلمانوں کو جن نون ہو چاہیے بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم ہمارا جو پروریم ہوتا ہے سیچڈے کو تو ویسے جو باہر کھڑے ہم تقسیل کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایوری ڈی فوڈ جو لوگ کے لئے لیکن جو تبلیغ ہے وہ کی جگتی ہے سیچڈے کو الحمدللہ اب تک نو لوگوں مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ اگر میں بات یہ کروں گا کہ کونسی پارٹی ہے تو بہت سرے میرے سننے والے اور جو میرے ساتھ پیٹے ہوئے تھے میری جو اپنین ہے باعث لیکن میری اپنین جو وہ فیکس اور فگر کے حساب سے ہے تو لیبرل پارٹی جو ہے کینڈا میں جو ملٹی کرچر اور اسلام فوبیا کے اوپر جسٹن ٹورو کا بہت سٹرانگ سٹینڈ ہے اور انہوں نے اس کے لئے فانڈنگ اور اقدامات بھی ہیں لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی یہ اتنے اقدامات بھی ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ پچھلے دنوں لینگلی مسلے میں بھی ایک لیٹر آیا تھا کیونکہ بہت ہیٹ کرائم میں اس میں آتا ہے سپر سٹور میں بھی واقعہ ہوا اور مرچد رحمہ میں بھی کبار جو پر اسی طرح بسز میں ہماری بہنیں اگر کوئی سکارف لیاتا ہے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اور میری دکان جو ہے وہ اس کو تین دفعہ تین مینے میں تین دفعہ میرا دو شیشہ توڑا جاتا ہوں گا ہے ہمیں تک بیٹ شیشہ بھی بروکن ہے تو میں تو اس کو اسلاموفوپیا کو ایوری ڈی ایوری ڈی فیس کرتا ہوں اور اس میں یعنی کہ میں یہ ہی کہوں گا کہ جو کچھ دیکھیں میری تمام سننے والوں دہن بھائیوں سے گزارش ہے میں بالکل یہ بات دل سے کر رہا ہوں میرا پڑی ایسے اعزائم نہیں ہے کسی ایک حکومت سے اگر آپ کہیں حکومتوں سے کچھ نہیں ہوگا ہم نے جو ہماری مسجدیں ہیں جو ہم اپنے ہم نے ان کو خود بھی میٹنگز کرنی ہے جو اپنی کمیونٹی اپنے جو مسلی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اور جو لوگ ڈریکٹر ہیں کہ بھی ہمیں کیسے کیا اقدامات کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی باہر سے ایسا کوئی ٹرررست آتا ہے اٹیک کرتا ہے تو مینیمائز جو ہے ہمارے پر جو جو کم سے کم ہو ہم اپنی حفاظت کیسے کریں حکومت سے مدد بھی مانگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم خود اپنی حالت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کو علامہ اقبال نے ایک شیر میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال الحمدللہ چار سال پہلے ہمارے ہی پروگرام سے نعرہ لگائے گیا تھا کہ ہمارے یہاں پر پورے پی سی میں کانسلر سے لے کے ٹرسٹی سے لے کے ایم ایل ایم پی کسی سطح پر بھی مسلمانوں کی رپرزینٹشپ نہیں ہے اب یہ ہوا ہے الحمدللہ لاسلیکشن میں شوکت خان صاحب کو ٹکڑ ملا ایک مین سٹریم بڑی پارٹی نے ٹکڑ دیا وہ بہت خوشاند بات ہے کسی طرح اب اور بندے کو ٹکڑ ملا ہے پارٹی کا وہ بھی اسی طرح اور لوگوں کو بھی ملے گا لیکن میں یہ جو آپ کہتے ہیں حکومت آپ حکومت پر سارا وہ ڈال کر اپنی ذمہ داری سے نہیں ہم بھاگ سکتے جتنی ہماری اسوسیشنیں ہیں جتنے ہم لوگ ہیں سب لوگوں کو اس میں حصہ ڈالنا ہے اور لیکن ایز ای جرنل جو لیبرل پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ اسلامفوبیا کو کانٹرل کرنے کے لیے باقیوں سے بیٹر ہیں آپ جو ہے لیبرل پارٹی کا جو پاسٹ بھی ہے اور اب پریزنٹ بھی وہ جو کر رہے ہیں